اتر پدیش کے مردباد زلے کے کنڈر کی اسمبلی حلقہ سے تعلق رکھنے والے دعویدار آریف پاشا نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے تفصیلات بتائی لیکن اصل مددے پر نہیں آگئی تھی آخر کار سرکار کو لگا کہ کسان ماننے والے نہیں پورے دیش میں ایک جنہ دولند کھڑا ہو گیا سرکار کو باپس لینا پڑا لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نیدان ہونا آوشک ہے اور اسی لیے کسان آخری وقت تک جب تک ان کی ان سمسیاں کا نیدان نہ ہوگا میں سمستاؤں اپنے ادولند پر سے اٹھنے والے نہیں ہیں آپ کی کے مددے ہمیں چلا کردیں ہمارا چھتر جو کندر کی ویدانسوا ہے وہ شکشہ کی چھتر میں کافی پچھڑا ہے اور یہاں پر جو راجنیتی اب تک ہوئی ہے جو لوگ یہاں پر ویدائک جنے گئے وہ خود شکشہ سے جڑے لوگ نہیں ہیں انہیں تعلیم کی شکشہ کی اور چھتر میں جو برائیاں ہیں انہوں نے مٹانے کی کوشش نہیں کی میرا مکہ مددہ ہوگا کہ چھتر میں راج کی ایکولیجوں کی استاپنا ہو آئی ٹی آئی بنے یہاں پر اور روزگار کے ایسے سادھان اور ایسے ذریعے بنے روزگار کے کہ یو باؤں کو دوسرے شہروں میں نہ بھاگنا پڑے نہ دولنا پڑے آپ کے شکر میں کافی گندگی بھی ہے جس سے جو ہے ڈنگوگل کافی مریض آئے اس سے بیلا کرونوں بھی بھی ہوئے تو سوات کے لئے کیا بنا جائیں گے سرکار کی کام ہے یہ کیونکہ اسے کوئی جنپرتی ندیوی یہاں پر بنتا ہے کوئی تو وہ بھی ان کاموں کو سرکار کے مادیم سے ہی کرا سکتا ہے خود نہیں کر سکتا ہاں اس بیوستہ کو صدارنے کے لئے جنپرتی ندی کا جاورو کھونا آوشک اور جو موجودہ جنپرتی ندی ہے میں سبستہ ان کے لئے سمسیاں نہیں ہی اس لئے یہ سمسیاں اتنی بڑی ہو گئی ہے آپ کنون رونے کی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اپنا بوٹر پردی کا توہ یہ اپنا بوٹر لگ بک اتنا بیٹے ہو دیکھئے ہم کافی لمبے سنے سے چھیتر میں لوگوں سے جڑے ہیں ہم یہاں پر تمام طرح کے کولیجزیں چلاتے ہیں جس سے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں سچا حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ نردن کمزور بھرگوں کو ہم لوگ ان کی مدد کرتے ہیں کورونا کے وقت میں بھی ہم نے ڈور ٹوڈور جا کر لوگوں کو راشن بسا اور ضروری سامان باتے جہاں ہم بیٹے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کمیونٹی کچین چلا ہے